موسیقی السلام علیکم ناظرین تیلنگادہ نیو سٹوڈے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں عبدالقیوم پیش خدمت ہے ہیڈلائنز ہر گزرتے دن دیاریس کی پریشیانے میں ہو رہا ہے اضافہ سابق حضیرعظم کی یوم پیدائش تیلنگانہ کانگریس صدر نے پیش کیا فیراج سیکریٹڈ کامپلیس میں تینوں عبادت گاموں کی تعمیر ایک کام مکمل پچیس اگرس کو ہوگا افتتا ظالم باپ نے کمزن بیٹی کا گلا بلیڈ سے کارٹر کر دیا قتل اب خبریں تفصیل سے اسمبلی انتقابات جیسے جیسے خریباتیں جا رہے ہیں ویسے ہی حکمران جماعت بی آر ایس کی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ان اطلاعات کے درمیان پارٹی سربراہ آئندہ ایک دو روز میں امیدواروں کی پہلی فریز جاری کرنے والے ہیں بی آر ایس کارکنوں میں تشویش برتی جا رہی ہے کئی مخامات پر موجودہ آرکان اسمبلی کو دوبارہ امیدوار نہ بنانے کے لیے پارٹی خائدین کھلے عام مطالبہ کر رہے ہیں زلے پھدرادی کے حلق اسمبلی یا لندو کے رکتے اسمبلی بھی ہری پریہ کے خلاف بھی حلقے میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے ان کو دوبارہ امیدوار نہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے پارٹی خائدین نے محاسکو رکھا ہے سدھر نشنی بلدیا ڈی ونکٹیشور راو کی خیانگوہ پر ناراض خائدین کا اجلاس منقید کیا گیا پارٹی خیادر سے مطالبہ کیا گیا کہ ہری پریہ کو دوبارہ امیدوار نہ بنائے دوسری طرف اگر ہری پریہ کو امیدوار بنایا جاتا ہے تو انہیں اپوزیشن جماعتوں کے علاوہ اپنی ہی جماعت کے قائدین کی مخالفت کا سامنا ہوگا جو مہنگا ثابت ہو سکتا ہے راجیب گاندی کی یوم پیدائش تلنگانہ کانگریس صدر ریونتری ڈی کا قراج اخیدت سابق وزیر اعظم راجیب گاندی کی یوم پیدائش کے موقع پر عوام کانگریس پارٹی کے لیڈروں اور کارکنوں نے انہیں خراج اخیدت پیش کیا تلنگانہ کانگریس کے صدر ریونتری ڈی نے حدرباد کے سوماجی گڑے میں راجیب گاندی کے مجرسی میں پر پھول نچھاور کیے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ریونتری ڈی نے ان کی خدمات کو یاد کیا اور کہا کہ انہوں نے کم عمری میں وزیر اعظم کے طور پر ذمہ داریاں سمح لیں اور نوجوانوں کے لیے ایک مثال قائم کی راجیب گاندی صدبہونہ یاترہ میموریل سوسائٹی نے آج تاریخی چار مینار پر انجھانی راجیب گاندی کی ونیاس فین یوم پیدائش منائی جین رنجن نے راجیب گاندی صدبہونہ یاترہ میموریل سوسٹوپا پر کانگریس پارٹی کا جھنڈا لہرایا اور انجھانی راجیب گاندی کی تصفیر پر پھول چڑھائے اس موقع پر بات کرتے ہوئے جین رنجن نے یاد دلائے کہ ونیاس سو نوود میں جڑوان شہروں میں راجیب گاندی کا خیر سکالی مارچ پارٹی پر چم لہرا کا شروع کیا گیا تھا انہوں نے فرقہ وارانہ فسادات کے متاثرین کو تسلیح دینے کے لیے ونیس سو اکیونو میں راجیب گاندی کے پرانے شہر کے دورے کو بھی یاد کیا راجیب گاندی نے ملک میں موصلات اور ٹکنالوجی کی ترقی میں قلیدی رول ادا کیا انہوں نے پنچائی تیراج نظام میں انقلابی تبلیوں کا آغاز کیا انہوں نے اٹھارہ سال کے نوجوانوں کو اوٹ کا حق دیا اس طرح نوجوانوں کے لیے قوم کی تعمیر میں حصہ لینے کی راہ ہموار کی تھی اس پروگرام میں جی کنیا لال پی راجش کمار ونکٹیش مدیراج امپرکاش شرمان جی دینیش شیعہ مدیراج اقبال موسیٰ خاسم عابد علی کشن کمار مجیب اللہ شریف ٹی چندو ونے کمار امیر علی میر حیدر علی جعفری اور دیگر نے شرکت کی مطابق بوسکتا اور اسمدی الیکشن بھی مل کر آنے کا ماہول بند ستا میں جو رادو گاندی ستباؤنہ ترہ کی کارکرم میں اپن لوگ پہلے سے وہ ستباؤنہ کے ماہول کو بڑھانے کے واسطے کوشش کر رہے جو آنے والا پیریڈ ہے جو ناجک پیریڈ ہے اس فقط بھی نہیں اپن اپنا ستباؤنہ کا بچار رکھتے ہوئے اچھا ماہول بنانے کے واسطے کوشش کر رہے ان چند الفاظ کے ساتھ 11 بجے گاندی وون میں بھی نہیں سیکریٹریٹ کمپلیکس میں عبادت گاہوں کا انخریب یعنی 25 اگرس کو افتداء عمل میں آئے گا ریاستی وزیر امارد و شورہ پریشانت ریڈی نے کہا کہ دینوں عبادت گاہوں کی تعمیری کم تقریباً مکمل ہو چکے ہیں اور عہدداروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ ماہ باقی چھوٹے چھوٹے کم 25 اگرس سے قبروں کامل کر لے جہاں انہوں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عبادت گاہوں کے کچھ انداز کچھ اس انداز میں تعمیری کیا گیا کہ جس کے ذریعے بین مذہبی بھائی چارہ کو فروغ حاصل ہو تمام عبادت گاہوں کو ان کی مذہبی روایات اور اسم ریواج کے مطابق افتداء کیا جائے گا پریشانت ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ کا مطلب گنگا جمنا تحزیب ہے اور وزیر علیہ کے اسی آر تمام مذہب کا ایک سا احترام کرتے ہیں ظالم باپ نے کمسن بیٹی کا گلہ کاٹ کر ختل کر دیا اور ختل کے واقعے کو سڑک حادثہ قرار دینے کی کوشش کی پولیس ذرائع کے بموجب چندہ نگر علاقے کی رہنے والی نو سالہ لڑکی جو بیہچی ایل کے جیوٹی پارٹ شالہ میں چوہتی جماعت میں زیر تعلیم تھی اس کے باپ چندہ شکر اور ماں کے درمیان جھگڑا چل رہا تھا اور دونوں الہائیدہ رہتے تھے وہ اپنی ماں کے ساتھ قیام پذیر تھی آج باپ چندہ شکر نے اپنی کار میں بیٹی کو بٹھا کر وہ آر ار پیدا امبر پیٹ لے گیا اور جہاں اس نے بیٹی کا گلاپ بلیڈ سے کاٹ کر قتل کر دیا اور کار کو روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکر مار کر سڑک حادثہ کی شکل دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ عبداللہ پور میٹ پولیس نے چندہ شکر کو مشتبہ حالت میں گھومتے دیکھ کر پوچھت آج کی اور اسے تحول میں لے لیا ریاستی وزیر ٹیسری نواز سیادو ایک تنازعہ میں گھر گئے ریاستی وزیر افضائش مویشوں سمکیات ٹیسری نواز سیادو اس وقت تنازعہ میں گھر گئے جب ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں انہوں نے ایک شخص کا کالر پکڑ کر کھینچتے ہوئے اور اسے تھپ پر مارتے ہوئے دیکھا گیا اطلاعات کے مطابق ریاستی وزیر بلدین اسمنل کے ٹیرہ ماراؤ نے اندرہ پارک تا ویڈیانگر سٹیل بریج اور کا افتداء انجام دیا جبکہ اس موقع پر کے ٹیرہ ماراؤ افتداء کے لئے آگے بڑھ رہے تھے تب اس وقت ایک شخص سی نواز سیادو سے آگے چل رہا تھا اس بات سے ناراض ہو کر وزیر یادو نے اس شخص کا کالر پکڑ کے کھینچا اور مبینہ طور پر اسے تھپ پر مار دیا اس وقت کی ویڈیو شوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور سیاست دانوں کا عوام کے تغیر برتا ہو موضوع بہت جس بن گیا خاتلانہ حملے میں کورٹلا کانگریس کے ہر دل عزیز لیڈر عبدالرزاق کی دورانے علاج موت واقع ہو گئی زل جگتیال کورٹلا منڈل کے تعلق رکھنے والے کانگریس لیڈر عبدالرزاق تین دین قبل چند نامعلوم افراد نے حملہ کرتے ہوئے زخمی کر دیا تھا نظام بات کے سائی کشنا ہسپٹل میں منتقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ دورانے علاج ان کا انتقال ہو گیا سابق امیلے کومل ریڈی راملو کے فرزن نے کہا بیار اس حکومت میں ختل عام ہو چکا ہے کورٹلا ٹان میں ایسے کئی ختل کے واقعات ہو رہے ہیں خود یہاں کے ایک اور لیڈر لکشمی راجم کا بھی ختل کیا گیا تھا اور سمیر کا بھی ختل کیا گیا تھا خاتلوں کو سخصداد دینے کی مانگ کی اور راستہ روک و احتجاج اور دھرنا کیا گیا خاتلوں کو جل سے جل گرفتار کرنے کانگریس قائدین نے پرزور مطالبہ کیا کانگریس کے ارجون پرمین عظیم حریق کمار اور کانگریس ورکرز کے علاوہ عوام کی کسی اعتداد موجود تھی کانگریس کے علاوہ کانگریس کے علاوہ موسیقی 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 ملے کا ایٹم 50% آف ہے آپ کو 10 ڈیس تک ابھی آج 20 ایتھ ہے آپ کو 30 ایتھ یا 31 تک میں منت اندین تک آپ کو 50 to 50% discount every item پہ بھئیہ most welcome بھئیہ ایک بار وزیٹ کیجئے بھائیہ کمپلیٹ ایکسپورٹ قولٹی ہے بھئیہ انڈین ہے آئیز بلہ جو ہے میڈین انڈیا آئیٹمز ہی ہمارے پاس ساتھے ساتھ بہت بھی ہے کمپلیٹ آپ کو آئیٹمز کمپلیٹ مل جائے گا ہے کہ خانون ساز کونسیل کے قویتہ کے دونوں فرزندان نے چھوٹی سی عمر میں سماجی خدمات انجام دیتے ہوئے سب کا دل جیت لیا قویتہ کے بیٹے آریا اور آدیتیا نے سیز آف مائنڈز فانڈیشن خائم کرتے ہوئے لڑکیوں کی تعلیم مالی مدد دینے کا فیصلہ کیا اور ان دو بھائیوں نے ہیدر آباد میں سینس فرانسیس ویمنس کالیج میں دس غریب لڑکیوں کا اسکالرشپ فراہم کی جملہ دس لڑکیوں کو جن میں چھے ڈگری کورس، تین پوز، گراجویر کورس اور ایک جنئر کالیج کی طالبہ شامل ہے کو اپنی والدہ قویتہ اور کالیج انتظامیہ کی موجودگی میں اسکالرشپ حوالے کی اس موقع پر باتشید کرتے ہوئے قویتہ نے کہا کہ خواتین کو باحقوق بنانے کے لیے وہ ہمیشہ پیش پیش رہی ہے اپنے فرزندوں کی جانب سے فروغ تعلیم کے لیے فانڈیشن قائم کرنے اور تعلیم نسوان کے لیے مدد کرنے کے لیے آگے آنے پر مسارت ظاہر کرتے ہوئے چھوٹی سی عمر میں اچھے خیالات کے عامل اولاد کی والدہ ہونے پر وہ فخر محسوس کر رہی ہیں تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹکنالوجی تارک رامہ راؤ ایک ہفتے کے لیے امریکہ کے دورے پر روانہ ہوئے تلنگانہ کے وزیر انفارمیشن ٹکنالوجی تارک رامہ راؤ امریکہ کے دورے پر روانہ ہو گئے وہاں وہ سرمایہ کاروں سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست میں اپنی کمپنیوں کے یونٹس کے قیام کے ذریعے سرمایہ کاری کے لیے راقب کریں گے ان کا یہ دورہ ایک ہفتے کا ہوگا چندریان تین اب چان سے صرف پچیس کلومیٹر دور رہ گیا ہے چندریان تین کا دوسرا اور آخری ڈی بوسٹنگ آپریشن اتوار کی صبح ایک بچ کے پچاس منٹ پر مکمل ہوا اس آپریشن کے بعد چان سے لائن کا کم سے کم فاصلہ پچیس کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ ایک سو چونتیس کلومیٹر رہ گیا ہے ڈی بوسٹنگ میں سپیس کرافٹ کی سپیڈ کو کم کر دیا جاتا ہے تلنگانہ میں ملٹی پرپس ہیلتھ اسسٹنٹ کی ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ کیا گیا تلنگانہ کے وزیر سہد حریش راو نے کہا کہ ریاست میں ملٹی پرپس ہیلتھ اسسٹنٹ ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ کیا جا رہا ہے انہوں نے اس سلسلے میں ٹوٹ کرتے ہوئے کہا کہ حال میں ایک ہزار پانسو بیس ملازمتوں کو پر کرنے کا اعلامیہ جاری کیا گیا ہے مزید ایک سو چھے آلیس ملازمتوں کو پر کرنے کا اعلان کیا گیا انہوں نے کہا کہ نئی ملازمتوں کے ساتھ جملہ پر کی گئی یا پر کی جانے والی ملازمتوں کی تعداد ایک ہزار چھے سو چھے سٹھ ہو گئی ہے اب دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلے نیوز بلٹن میں تب تک کے لئے اللہ حافظ